بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہوم میٹ ہوم میٹ میں آج میں بنانے لگی ہوں حلوہ پوری بہت ہی آسان ریسیپی ہے اس میں سب سے پہلے میں آلو کی بھاجی بناوں گی آلو کا سالن جیسے کہتے ہیں اس کے لئے میں نے ہاپ کے جی آلو لی ہے ان کو پیلو کر کے راؤنڈ شیب میں کاٹ لی ہے یہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے آپ جس شیب میں مرضی بنا لیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور اس میں جو سپائسنز جائیں گے اس میں سونف ہے زیرہ ہے میتھی دانہ ہے کلونجی ہے نمک ہے اور دھنیا یہ سب ون ٹی سپون ہے جبکہ ٹو ٹی سپون یہ کٹی لال مرچ ہے ون ٹی سپون ہلدی ہے اور ون ٹی بل سپون لیسن پیسٹ ہے اب ہم ان سب چیزوں کو اس میں ڈالیں گے اور پکا لیں گے پانی ڈال کے اس میں بس یہی سارے سپائسنز جائیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جاتا یہ میں نے سارے سپائسنز اس لیے لیے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا اچار کا ٹیسٹ آئے کیونکہ یہ اچار مسالے میں بھی یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں جب ہم اچار بناتے ہیں تو اس میں بھی یہی سارے مسالے جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم یہ یوز کریں گے تو پھر ہمیں اس میں اچار یا کوئی اور چیز کھٹائی ہی یا کوئی چاٹ مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور تین سے چار گلاس پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے پکانا ہے ہم نے اور کچھ نہیں کرنا جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے بھری کٹیوں میں آلوے اس لیے وہ جلدی گل جاتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں پک کے تیار ہو جاتے ہیں اب اس کے ساتھ میں بناوں گی حلوہ حلوے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس میں میں نے ہاف کپ جو ہے جھیلی ہے آپ کی مرضی آپ جونسا مرضی یوز کر لیں اور ہاف کپ پی سوجی ہے اور ون ٹی سپون الائچی پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون فوڈ کلر ہے اور ایک کپ چینی ہے اور تھوڑا پانی ہے آپ کی مرضی آپ چینی اگر زیادہ مٹھا پسند کر کے تو زیادہ ڈال لیں لیکن میں نے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا تھا اس سے زیادہ نہیں اب پہلے اس میں سوجی کو ڈال کے ہلکا سا فرائے کریں بلکل لو فلیم پہ کرنا ہے آپ نے جب اس میں تھوڑی سی خوشبو آنے لگ جائے اور تھوڑا سا اس کا کلر گولڈن ہونے لگے تو تب آپ آپ نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے لیکن اس کو مکس کرتے رہنے آپ نے چمچ چھلاتے رہنے چھوڑنا نہیں ہے بہت ایزی اور بہت جلدی بن جاتی ہے یہ ہلوہ پوئی کیونکہ ہم اس میں میں چنے نہیں بنا رہی چنے بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کو پہلے آپ گو دیں اس کو گلانا پڑتے ہیں اس کے بعد اس کا سالن بناتے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں چنے نہیں بنائی صرف آلو کی بھاجی بنائی حلوہ بنائی اور پوری بنائی اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر دی جائیں جب اچھی طرح بھون جائے تو پھر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کا کلر کیسے اب تھوڑا براؤن ہو گیا ہے اب میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے چینی ایڈ کر کے بس جسٹ ٹو منٹ اس کو فرائی کرنا ہے پھر اس میں پانی ایڈ کرنا ہے چمت سے اچھی طرح مکس کریں یہ دیکھیں یہاں پہ آلو کا سالن بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہلوہ بھی بن رہا ہے اسی طرح سارا کام ساتھ ساتھ کرتی جائیں گے تو بہت جلدی بن جاتا ہے اس میں میں نے جو ایکسٹر چیز ایڈ کی ہے وہ ہے ہاف کپ فل کریم ڈرائی ملک پاوڈر یہ ڈرائی ملک پاوڈر ہے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی لیکن ابھی نہیں سب سے لاسٹ میں اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو تھوڑا سا آپ کھویا ایڈ کر دیں اگر ڈرائی ملک ہے تو ڈرائی ملک ایڈ کر دیں میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اور الائچی پاوڈر اور زردہ رنگ اس سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے زردہ رنگ ڈالنے سے بلکل بزار کی طرح بزار والے جیسے بناتے ہیں بلکل ویسے بن جاتا ہے یہ مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ہاف کپ ڈرائی ملک پاوڈر یوز کیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر دی جائیں تاکہ اس میں ملک کے نمز نہ بنیں اور اس کو زیادہ کھوک بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں بس یہ ڈن ہے دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کیسے اور اس کا کتنا پیارہ کلر ہے بس اب اس کو سائٹ پہ کر لیں اور آج ہیں آپ پوری کی طرح پوری کے لیے میں نے آٹال جو لیا ہے ہاف کے جی میدہ لیا اس میں میں نے ہاف ٹی سپون اجوائن ڈالیا اور ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ٹو ٹی بل سپون بھر کے کوکنگ آئل ڈالا اور ہاف سے ٹو پینچ جتنا میں نے بیکنگ سوڈا اٹ کر کے اس کو گوند لیا اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا اس سے بہت سوفٹ اور ٹینڈر بنتی ہیں پوریوں یہ دیکھیں یہاں پہ بیلکل آلو جو ہیں وہ ٹینڈر ہو چکے ہیں اب اس کو ہلکیہ سا آپ سپون کے ساتھ میچ کر لیں تاکہ یہ ایک جیسے ہو جائیں زیادہ میچ مت کریے گا میچ کرنے کے بعد صرف اب آپ اس میں ہرا دھنیا ایڈ کریں گی آپ کی مرضی آپ ہری مرچ بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں کاٹ کے لیکن میں نے ہری مرچ ایڈ نہیں کی کیونکہ میں وہ الگ سے رائتہ بناوں گی دہی کا تو میں اس میں ہری مرچے کاٹ کے ڈال دوں گی ہرا دھنیا ڈالیں اور اس کو ڈھک دیں یہ آپ کی آلو کی بھاجی تیار ہو چکی ہے اب میں نے پوریوں کے لئے پہلے سے پیڑے بنا لیے تھے سارے پیڑے بنا کے میں نے رکھ دیئے تھے تاکہ مجھے پوریاں فرائی کرنے میں آسان نہیں رہے آپ ہاتھ کی مدد سے فرائی کریں میں نے اس کو آئل نہیں لگایا آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے اس کو وہ جو ڈرائی آٹا ہے اس میں میں نے اس کے پیڑے بنایا وہ اس لئے کہ اگر ہم آئل کے بغیر اس کو آٹے میں ہلکا سا لگا کے فرائی کریں گے تو اس میں جو کوکنگ آئل ہے وہ زیادہ ایبزورب نہیں ہوگا جیسے چکنی چکنی سے بنتی ہے ویسے نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے جب آپ پوری کو نکال کے کھائیں گے تو آپ کے ہاتھ تک چکنے نہیں ہوں گے آئل اتنا نہیں ہوگا بہت کم کیونکہ سارا وہ جو آٹا ہوتا ہے خوش کاتا ہوتا ہے وہ سارا ایبزورب کر لیتا آئل کو اس لئے میں آئل میں پوریاں بلکل نہیں بناتی میں صرف اس کو پیڑے اس میں کر کے خوش کاتے میں پیڑے اس کے کر کے میں نے رکھے میں اور بس میں نے ہاتھ سے اس کو فلیٹ کیا پیڑے کو اور بس روٹی بنا کے بیل کے میں نے جسٹ فرائے کرنے کے لئے ڈال دیا یہ دیکھیں کوئی چپکے گی نہیں کوئی آٹا نہیں لگا وہ آپ کو نظر آئے گا اس میں کیونکہ ہم نے جب آٹا گھوندا تھا اس میں بھی آئل شامل کیا تھا اسی طرح آپ فرائے کرتی جائیں اور سوفٹ اسی لئے زیادہ بنیں گی کیونکہ میں نے اس میں بیکنگ سو ڈائٹ کیا تھوڑا سا اس سے بہت ہی اب اسی طرح نکالتی جائیں پوریاں اور پھر اس کو آپ سرف کر دیں دیکھیں فٹا فٹ پوریاں بن کے تیار ہو جائیں گے آپ کی یہ میری حلوہ پوری بن کے ریڈی ہو گئی ہے میں نے آلو کی بھاجی بنائی تھی اور یہ رائتہ ہے پیاز ہری مرچیں اور پودینے کو میں نے چاپ کر کے یوگرٹ میں ڈال دیا حلقہ سا نمک ڈالا بس اور یہ حلوہ ہے جس کو میں نے بادام کے ساتھ گارنش کر دیا بادام کاٹ کے باریک باریک چاپ کر کے اس کے اوپر گارنش کر دیا اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوتا اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ضرور ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی حلوہ پوئی کیسے بنی بہت ایزی اور کوئی ریسیپی ہے بہت جلدی بن جانے والی بس آج کی ریسیپی یہیں تک تھی میری next video آنیتک اللہ حافظ